پیارے بچوں آسا کرتا ہوں آپ سب ہی سوست اور مست ہوں گے میں آپ کے ساتھ آسیس سیر آج کی ویڈیو میں ہم 21 ورکشیٹ کو سمجھیں گے پلاس ٹین سبجیک ہندی میں 36 میں ہمارا پار چل رہا ہے نیتا جی کا چشمہ اور پچھلی ورکشیٹ میں آپ نے قصبے کے ناغریکوں کی آئیڈیاز کے بارے میں جانا حالدار صاحب کے آسیرے کے بارے میں جانا تو چلیے اور آگے جانتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لیکھا کمیں اور کیا کیا باتیں بتاتے ہیں نیتا جی کے بارے میں ان کی مورتی کے بارے میں چسمے کے بارے میں اور حالدار صاحب کو اور کون کون سی نئی جانکاری ملتی ہیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے تو چلیے جیب کسپا چھوڑ کر اور آگے بڑی تب بھی حالدار صاحب اس مورتی کے بارے میں ہی سوچتے رہے حالدار صاحب نے دیکھا نیتا جی کی مورتی کو سنگ مرمر کی ہیں لیکن جو چسمہ ہے وہ ریال ہے سوچنے لگے بھائی کیا آئیڈیا ہے چسمہ بھلے ہی جو مورتی بھلے ہی سنگ مرمر کی ہیں لیکن چسمہ ریال ہے سوچتے رہے اور انت میں اس نسکرس پر پہنچے کہ کل ملا کر کسپے کے ناغریکوں کا یہاں پریاس جو یہ انہوں نے ریال چسمہ لگایا ہے وہ کافی سراہانی ہے یعنی کہ تاریف ہے کابل تاریف ہے کہ انہوں نے بنا چسمے کے مورتی کو نہیں رکھا مہتو مورتی کے رنگ روب کا دکھا نہیں ہے بلکہ اس بھاونہ کا ہے جو چسمہ لگایا دیش بھکت دیش بھکت سوہ شنڈر بوس کی مورتی کو بینہ چسمے کے نہیں رکھا دیش بھکتی ورنہ آج کل مجاک کی چیز بنتی جاری ہے اور لوگ دیش بھکتی پر بہت سارے میمز وغیرہ بنتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے دوسری بار جب حالدہ صاحب ادھر سے گجری تو انہیں مورتی میں کچھ انتر دکھائی دیا کیا دھیان سے دیکھا تو پایا کی چسمہ دوسرا بدل گیا ہے نا مددہ پہلے جو دوسرا چسمہ تھا اب وہ چسمہ بدل گیا پہلے موٹے فریم والا چوکور چسمہ تھا اب تار کے فریم والا گول چسمہ حادر صاحب کا کوتوگور بڑھا اور جاننے کی اچھا ہوئی بھائی کیا ہو رہا یہ سمجھ نہیں آیا کی آخر بدل کیسے رہا جیسے مندروں میں مورتیاں کے کپڑے بدلے جاتے ہیں تو کیا یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سین ہے بھائی بھا کیا آئیڈیا ہے مورتی کپڑے نہیں بدل سکتی پر چسمہ تو بدل ہی سکتی ہے مطلب کی وہ سوچنے لگے مورتی بھلے کپڑے نہ بدل رہی ہو لیکن چسمہ بدل رہی ہے ہر بار اور وہ تھوڑا سا ایکشائیٹڈ ہو رہے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے چسمہ کون بدل رہا ہے بہت ساری باتیں حالدار صاحب کے من میں آنے لگی جیسے کہ آپ کے من میں بھی آ رہی ہے تیسری بار پھر سے نیا چسمہ تھا چوتھی بار نیا چسمہ پانچوی بار نیا ہر بار آتے چسمہ کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا کبھی گول کبھی چوکور کبھی گو گو کبھی کالا کبھی دھوپ والا ملے الگ الگ چسمیں بدل رہا تھا حالدار صاحب کی حادث پڑ گئی ہر بار کسوی سے گدرتے سمیں وہ چوراہے پر رکنا پان کھانا اور مورتی کو دھیان سے دیکھنا مطلب حالدار صاحب کو عادت پڑ گئی بہت دیکھو کسوی پر تو رکنا ہی ہے پان کھانا ہی ہے لیکن مورتی کو دھیان سے دیکھتے ہیں ایک بار جب کوتوحل دردمنیہ ہو اٹھا دردمنیہ مطلب اوبر ہو گیا کوتوحل مطلب بہت سارے سوال تھے لیکن اب گلے گلے آگئے بہت سارے سوال اب تو بھئی نہیں رہا جاتا مجھے کچھ پوچھ نہیں ہے تو انہوں نے پان والے سے پوچھ لیا کیوں بھئی کیا بات ہے یا تمہارے نیتا جی کا چسمہ ہر بار بدل کیسے جاتا ہے کون بدلتا ہے کیوں بدلتا ہے کیسے بدلتا ہے تو بہت سارے سوال انہوں نے پان والے کے اوپر جڑ دی تو یہ ہیں اس چسمے کے بارے میں سواس چندر بوس کی مورتی کے بارے میں حالدار صاحب ہر بار آتے نیا نیا کچھ نہ کچھ انہیں نظر آتا تو چلیے یہاں پر کچھ پریشن ہیں ان پریشنوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایکٹیوٹی گتی بھی دی بھی ہے بہت مجھے دار تو چلیے دیکھتے ہیں چلیے پہلا سوال ہے حالدار صاحب کس مورتی کے بارے میں اور کیا سوچتے رہے ہوں گے تو اس کا اتنا لکھو گے حالدار صاحب نیتا جی سباس چندر باؤس کی مورتی کے بارے میں ہی سوچتے رہے ہوں گے کہ مورتی سنگمر مرکی ہے لیکن آخر چسمہ اصلی کیوں ہیں ریل کیوں ہیں آخر اس مورتی کے اور چسمے کے بارے میں راج کیا ہے تو یہی وہ بار بار سوچتے رہے دوسرا سوال ہے حالدار صاحب کو کس مورتی کے ناغرکوں کا کون سا پریاس سراحانیے لگا حالدار صاحب کو چسمے کے ناغرکوں دورا نیتا جی کی مورتی پر ریل ارثات اصلی چسمہ لگایا جانا سراحانیے لگا نیتا جی کی مورتی سنگمر مرکی ہے لیکن چسمہ ریل ہے تو ریل چسمہ لگایا جانا قابل تعریف قصبے والوں کا تو اگلا سوال ہے دوسری بار ادھر سے گجرتے سمہادہ صاحب کو کیا انتہ دکھا اور اس سے انہیں کیسا لگا کیسی فیلنگ آئی دوسری بار ادھر سے گجرتے سمہادہ صاحب کو نیتا جی کی مورتی پر چسمہ بدلا ہوا آرثات دوسرا ملا دوسرا چسمہ ملا اس سے وہ سوچنے لگے کہ مورتی کپڑے بھلے نہیں بدل سکتی پر چسمہ تو بدل ہی سکتی ہے تو کیا سوچا انہوں نے مورتی بھلے چسمے کپڑے نہ بدل رہی ہو لیکن چسمہ تو بدل ہی رہی ہے چوتھا سوال ہے بار بار کمپنی کے کام سے جاتے ہوئے حضر صاحب کس بات کے آدھی ہو گئے یعنی ان کا ریگولر روٹین کیا بن گیا تھا بار بار کمپنی کے کام کے کام سے جاتے ہوئے حضر صاحب چوراہ پر رکنے کے آدھی ہو گئے پان کھانے کے آدھی ہو گئے اور نیتا جی کے مورتی پر چسمے بدلے جانے گول ہوگا چوکور ہوگا تو انہیں بھی ایک عادت سی پڑ گئی تھی اگلا سوال ہے گدیانس میں آئے ویدیشت سبد چھانٹ کر لکھئے ویدیشت جانتے ہیں آپ جو کی ہندی کے نئے انگریجی کے سبد ہیں بٹ ہندی نے انہیں اڈاپ کیا ہندی نے انہیں لیا ہے ہندی میں آگئے ہیں وہ جیسے اس میں جیپ ہے فریم ہے اور آئیڈیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو بیدیشت سبد دیکھیں تو جرور کمنٹ کر کے بتانا چلیے اگلا سوال ہے در دمنی میں سے اپسرگ اور مول سبد علا کر کے لکھنا تو دیکھو اپسرگ کیا اس میں در دھیان رکھیں راہ کو آپ نے حلنت کرنا ہے اور مول سبد ہے دمن تو آپ سوٹیں گے یہ کیا ہے تو مجھے جرور کمنٹ کر کے بتانا در اپسرگ ہو گیا دمن مول سبد ہو گیا تو اس میں یہ کیا ہے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں گے اگلا سوال ہے سراحنیہ میں سے پرتیالہ کر کے دو شبد بنائیں گے تو مول سبد کیا اس میں سراحنہ سراحنہ یعنی کی تاریف پرتی ہے اس میں ایا اور دو سبد بنائیں ہم نے پہلا ہے بھارتی یا بھارت جماعی یا سورگ جماعی یا سورگی یا تو ایک سبد مجھے کمنٹ میں آپ جرور بتاؤ گے دو سبد میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے یہ پرتی سے کوئی کوئی ایک سبد آپ نے مجھے کمنٹ میں جرور بتانا ہے جس میں یہ پرتی لگا ہو اور اگلا ہمارے پاس ایک ایکٹیوٹی ہے بہت ہی گجب کی تو سوال ہے کیا آپ بھی کسی کارے کے عادی ہیں کسی کام کی لط لگی آپ کو اپنے اندر کے کسی ایسی عادت کے بارے میں لکھئے تو فور ایکجامپل کے لیے یہ میں نے اپنے اندر کی بات لکھی ہے آپ اسے بدلیں گے جرور کیونکہ یہ میری عادت ہے آپ کی نہیں ہے ہاں میں بچوں کو ہر ٹاپک پورا اچھے سے سمجھانے کے عادی ہوں کئی بار مجھے لگتا ہے کہ میں ہلکا سا سرسرے نظر سے پڑھاؤں ریڈنگ کراؤں ہلکا سا اور کوئسٹن آنسٹر پر ڈسکس کرو لیکن پھر مجھے لگتا نہیں کوئسٹن آنسٹر ڈسکس کرنا ہمارا مقشد نہیں ہے ہمارا مقشد کنٹینٹ سمجھانا ہے تو میں پھر سے ڈیپ میں گھوچ داتا ہوں ملکہ آدھی ہوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی آٹھ سے دس اور بارہ منٹ کی ویڈیو بنی جاتی ہے جب تک میں ٹاپک اچھے سے نہ سمجھا لوں تب تک مجھے تسلیح نہیں ہوتی ایسا لگتا کچھ ادھورا ادھورا سا چھوٹا ہوا ہے تو یہ ہے آج کی ووکشیٹ کیسے لگے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ساتھ میں آپ ایک امپورٹنٹ آپ کے لئے ٹاپک کمنٹ ہے آپ کس چیز کے عادی ہیں اپنے اندر کے جو کی آپ کی لط ہے اسے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس چیز کے لط آدھی ہیں آپ کے کمنٹ جو ہے وہ فنی بھی ہو سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے دہنے بات